اگر دنیا میں ابن عبدالبہ آج زندہ ہوتا میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا میں اس کو چنچوٹا اسماعیل دیلوی مجھے کسی گلی میں مل جاتا میں اسے پوچھتا کہاں کہ تم دین گھڑتے پھرتے ہو جن کا دین ہے وہ فرما رہے ہیں جب تم میت کے پاس چلے جاؤ پوری وہابیت کو دعوت دے رہا گالی نہیں یہ حدیث کے پھولوں کی ڈالی پیش کر رہا اسلام میں غازی ہو مجاہد ہو حاجی ہو نمازی ہو حافظ ہو قاری ہو مفکر ہو محدث ہو غوث ہو ولی ہو یہ تو نوازے ہوئے لوگ ہیں ہی ارے اسلام نے تو وہاں وہاں چراغ جلائے ہیں جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں جاتی لیکن اسلام کے اندر کچھ ایسی ویکنسیاں بھی ہیں کہ تیرا میرا انہیں گننے میں خیال ہی نہیں جاتا جبکہ ان کے پاس بیٹھے تو دعائیں وہاں بھی قبول ہوتی ہیں ایسی سیکڑوں دیسے ہیں میں جب آگے بڑھتا گیا حیران رہ گیا کیا جام دین اور کیا وہ سطح ہے اب صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث شریف اس سلسلہ میں پیش کر رہا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتا رہے ہیں اس کی مجھے بھی تلاش ہے تجھے بھی تلاش ہے کیا کہ دعا کریں تو قبول ہو جائے دعا حرم میں قبول ہوتی ہے دعا مسجد نبی شریف میں قبول ہوتی ہے دعا لیلہ تل قدر میں قبول ہوتی ہے دعا جمعہ کی گھڑی میں قبول ہوتی ہے حافظ کریں ولی کریں عالم کریں پیر کریں اسازہ کریں یہ بڑے بڑے دینی منصف والے کریں دعا قبول ہوتی ہے مگر آئے اسلام تیرے قربان تو نے کہاں کہاں قبولیت کے جھنڈے لگا دیئے ہیں قبولیت دعا کہ مراکز تیرے محلے میں کہاں کہاں ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث اپنے دین اسلام کی یہ ززمت کو بھی سمجھو سرکار فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض جب تم کسی مریض کے پر چلے جاؤ مریض تو انپڑ بھی ہو سکتا مریض تو راما گاما بھی ہو سکتا مریض تو جلو پھلو بھی ہو سکتا لیکن مومن صحیح علاقیدہ حافظ کاری ہو پھر تو نور نلالو عالم فاضل ہو پھر تو بہت مرتبہ لیکن یہاں صرف مریض مومن ہے اور مریض سوچو جس دین میں مریض کے بارے نیارے ہوں صحت مند کا مقام کیا ہوگا اس دین کے صحت مندوں کی شان اذا حضرتم المریض جب تم مریض کے پاس چلے جاؤ تو سرکار فرماتے ہیں ایک لفظ بھی چھوڑ رہا ہوں پھر وہ پڑھوں گا فقول خیرا وہاں زبان سوال کے رکھو کیا کرو خیر بولو خیر بولو شر نہ بولو خیر بولو نقصان کی بات نہ کرو خیر بولو اس کے لحاظ سے بھی کہ تو تو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہونے والا ہے ٹھیک ہو جائے گا اپنے معاملات میں بھی مقام بڑا سیریس ہے تمہاری زبان سے نکلنا ہے ادھر قبول ہونا ہے کیوں تم امت مسلمہ کے مریض کے پاس جو بیٹے ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں فَقُولُ خِیرَ خیر کہو یعنی ایک تو نہ ہر وقت ہی خیر بولو لیکن وہاں بطور خاص خیر کہو کس لیے یہ اگلے جملے پر ساری زندگی بھی سرسجدہ میں رکھے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَا وہ غریب کی کٹیا وہ سادہ سا گھر وہ چھوٹا سا اگر بڑا ہے تو پھر بھی یہ تو موجود ہے لیکن ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک نادار غریب مریض مگر مومن پڑا ہے سرکار فرماتے ہیں رب نے وہاں فرشتے بھیجے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے کیا کہ اس مریض کے پاس جس نے جو دعا مانگنی ہے فرشتوں نے فٹ آمین کہہ دینا ہے میں کہتا ہوں کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو اسلام سے محروم ہیں اور کلمہ نہیں پڑ رہے اسلام والوں کی تو شان دیکھو یہ جنہیں بظاہر کوئی پوچھتا نہیں اور پھر بیمار پڑا ہے لوگ تو کسی کے اسلام کرتے ہیں کہ صحت مند ہے کوئی کام آئے گا یہ تو بیمار پڑا ہے اٹھ سکتا نہیں یہ ہے اسلام میں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے اور ابھی میں دوسری جیت بھی اس کے پر بیان کروں گا فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ ورہا جو تمہاری زبان سے نکلنا ہے فرشتوں نے فور نامین کہنا تو تم پھر خیر بولو کیونکہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے ایک مومن ہے اگرچہ انپڑا ہے غریب ہے مگر دل میں ایمان اور اسلام ہے اس کی کوئی کوٹھی نہیں کوئی کاشانہ نہیں کٹیہ میں لیٹا ہوا ہے ایمان پیرا دے رہا ہے اس پر اس نے ایمان پہ پیرا دیا ہے فرشتے ہیں کہ اس کے پاس جو آ بیٹھے گا اس کے صدقے نوازہ جائے گا غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کہے تو بھی آستانہ اِنَّ الْمَرَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَا مَا تَقُولُونَ جو تم کہتے ہو فرشتی آمین کہتے ہیں لہذا خیر بولو اور طریقہ بتا دیا اگر حضرت صاحب نہیں مل رہا ہے استاذ صاحب نہیں مل رہا ہے ولی صاحب نہیں مل رہا ہے معاشرے میں ولی دونڈنے مشکل ہو گئے ہیں بیمار تو کمحلے میں کوئی پڑا ہے مومن اور تمہیں ایمرجنسی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو چلو اس بیمار کے پاس چلے جاؤو وہاں جا کے اس کے لیے بھی مانگو اپنے لیے بھی مانگو فرشتی آمین کہیں گے بیڑا پار ہو جائے گا اور ہر بات میں ہزاروں مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں وہابی کہتے ہیں یہ تم ولیوں کے پاس جاتی ہو جو قبروں میں ہیں سندہ تھے تو چلو وہ اور بات تھی دعا کرا لی جب روح نکل گئی تو پھر یہ تو خود محتاج ہیں تمہیں ان سے کیا ملے گا میں ان پگلوں کو کہتا ہوں مریض تو خود بیچارہ محتاج ہے وہ بھی مریض ہے نا جو آتی نہیں اٹھا سکتا وہ بھی تو مریض ہے نا جو زبان ہی علا سکتا وہ بھی مریض ہے جو آنکھ ہی نہیں کھول سکتا اور ہے وہ کہ اس کے پاس دعائیں قبول ہو رہی ہیں میں بہابیہ سے کہتا ہوں تم نے ٹھیکے دعاؤں کی قبولیت کے کہاں سے سیکھے سچا اسلام سمجھو بے وقوف ہو جہاں ایمان ہو اس سینے کی قدر ہے اگرچہ جلو پھتو کا ہی کیوں نہ ہو غوث کتب کا ہو تو پھر تو بہت بڑے بارے لے آ رہے ہیں کہتے ہیں خود خود موتاج ہیں تمہیں کیا دیں گے نہیں کہ تو خود مریض ہے اٹھ سکتا نہیں تو تمہارے دین کے مطابق کیا دے گا سرکار فرماتے ہیں وہاں بیٹھ کے مانگو کہ بگڑی بن جائے گی اور پھر اس سے اگلی بات بھی چلو یہ تو مریض ہے جان ابھی ہے میں پوری وہابیت کو دعوت دے رہا گالی نہیں یہ حدیث کے پھولوں کی ڈالی پیش کر رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کی شکل میں یہ حدیث نمبر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر نو سو انیس ہے جو ایک لفظ میں نے پہلے چھوڑا اب وہ بھی ساتھ پڑتا ہوں سرکار فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض اوی المید مید کا ترجمہ تو آتا ہی ہے نا جیسے مریض کا آتا ہے حضرتم کبھی آتا ہے حاضر ہونا اذا حضرتم حکم صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں تھا حکم پوری امت کے لیے تھا حکم صرف اس صدی کے لیے نہیں تھا حکم قیامت تک کے لیے تھا میرے آقے علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض اوی المیت اوکمانو تایا ترجمہ خود کرلو جب تم حاضر ہو جاؤ چلے جاؤ مریض کے پاس یا میت کے پاس اگر دنیا میں ابن عبدالبھابا زندہ ہوتا میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا میں اس کو چنچو ہوتا اسماعیل دیلوی مجھے کسی گلی میں مل جاتا میں اسے پوچھتا کہاں کا تم دین گھڑتے پھرتے ہو جن کا دین ہے وہ فرما رہے ہیں جب تم میت کے پاس چلے جاؤ جو چار پائی میں ہے وہ بھی میت ہے جو قبر میں ہے وہ بھی میت ہے مزار میں ہے اگرچہ روحانی زندگیہ اور یہ میت تو ضرور کہنے پر تلے ہوئے ہیں اور سرکار نے لفظیں میت بول کے ہی انشاءت فرما دیا اذا حضرتم المریضہ اوی المیتہ یاد کر لو اذا حضرتم المریضہ اوی المیتہ فقولو خیرہ اب تصور کرو ایک بوسیدہ سی جھوپڑی میں ایک مومن فوت ہوا اس کا جسد پاک پڑا ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں پت نہیں اے احمقو جسد مومن کو پت کہنے والوں اور کھڑی اور لیکن مورتی کو ولیوں سے ملانے والوں کلمہ پڑو یہاں لیٹا ہے ایک جسم جان نہیں اس میں مگر ایمان اس میں کئی سال رہا ہے آخری گھڑی ایمان تھا اگرچہ پنج میٹ پہلے آیا ہو اس کی شان کیا ہے سرکار فرماتے ہیں یہ دعاوں کی قبولیت کا مقام ہے وہ ولی غوث جہاں لیٹے ہوں جہاں داتا پاک لیٹے ہوں وہاں جہاں غریب نواز لیٹے ہوں جہاں مجد درفیسانی لیٹے ہوں جہاں امام محمد رضا بریلوی لیٹے ہوں جہاں امام فضلہ خیر آبادی لیٹے ہوں جہاں شیر ربانی لیٹے ہوں جہاں محبت سے عظم لیٹے ہوں جہاں حفظ الحدیث لیٹے ہوں جہاں سید نور الحسن کہنا نہیں لیٹے ہوں وہ ولی تو ولی یہاں تو جو مومن اب میت ہے شریعت کہتی ہے اسے ڈیگریڈ نہ کرو اسے بت سے نہ ملاؤ اسے مورتی نہ کہو کیوں جہاں بت ہو کئی میلوں تک لالتیں برستی ہیں اور یہ جہاں بے جان پڑا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں دنیا کا کوئی مائی کا لال البانی صدا اسے ضعیف نہیں کر سکتا پھر چھوڑو وہاں بیت کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے خیامت کو اگر مان گیا اند الملائک کہتا فرما جب کوئی گند ہی کانگریسی ایسا نہ ہو رافضی قادیانی ارتدادی نہ ہو مومن ہو اگر چفہ تو چکا ہے سرکار فرماتے ہیں کولو خیر آ جو منوانا چاہتے ہو مانگ لو رب علم دے رب تقوی دے رب اولاد دے رب خیر فرما کیوں مقام قبولیت کا ہے کیوں فرما ان الملائک یؤمنون علی ما تقولون فرشتے تمہاری دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں